السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اور ناظرین اکرام آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سنہری کرنے کا واقعہ نمبر نو جس کا موضوع ہے نہایت ذہین عورت اور خاون کی حسرت واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند اہم باتیں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اور سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے یہ پاک و صاف رشتہ بہت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے شیطان کے تمام ہتکندوں میں ایک بڑا ہتکندہ میاں بیوی کے درمیان فود ڈالنا یعنی شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ میاں بیوی کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان آپس میں جدائی ڈال دینا ہے مطلب طلاق کی نوبت پیدا کر دینا ہے اگر میاں بیوی ذہین نیک اور ایمان والے ہیں تو شیطان کا یہ فریب ان پر اثر نہیں کرتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ دونوں اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے بچا کر طلاق جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں چنانچہ نہاتی ذہین عورت کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیڑھییں چڑھ رہی ہے اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا سنو اگر تو اوپر چڑھی تو تجھے طلاق نیچے اتری تو بھی طلاق اور اپنی جگہ کھڑی رہی پھر بھی طلاق اس عورت نے اپنے خاون کی طرف دیکھا لمحہ بھر کے لیے رکی ذرا سوچا اور پھر اس کے خاون نے دیکھا کہ اس نے سیڑھی سے چھلانگ لگا دی خاون کی حسرتوں پر پانی پھر گیا اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا میرے ماں باپ تجھ پر قربان تو کتنی بڑی فقیحہ ہے اگر امام مالک رحمت اللہ علیہ وفات پا جائے تو ممکن ہے اہل مدینہ فتوے کے لیے تیرے ہی پاس آئیں تو دیکھا آپ نے کتنی ذہین عورت تھی کہ اس نے طلاق سے بچنے کے لیے سیڑھی پر سے چھلانگ لگا دی تو سنا آپ نے اللہ رب العالمین نے اسے عقل سلیم سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے اپنی عقل کا استعمال کر کے طلاق کی بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لیا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبی کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی اور جو عقل ہم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے ہم سبی کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین تقبل اللہ یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ